تم کیسے مسلمان ہو سیم مسلمان اس لیے ہو نعرہ لگاتے ہو ہاں لگائیں نعرہ نعرہ لگانے کا میں مخارف نہیں ہو جلسے کراؤ ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے نبی کا ذکر کرو مگر حضرات ماں دو علواء آتے ہیں وہ تقریہ ہوتا ہے وہ ناتے پھلے جاتے ہیں وہ ذکر رسول ہوتا ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں میرے پربندگار دو سنے حضرات یہاں پہتے ہیں انہوں نے ذکر کراؤں ہیں اللہ نے ذکر سننے کی طفیق تاثرات ہے اور ذکر کا ہمارے کرنے کی طفیق بھی عطا فرمائے عجیزان ملت اسلامیہ براہ غور تو کرو آج لوگ پریشان ہیں آپ تابیزوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں ہمیں تابیز چاہیے ہمارے دل کو سکون نہیں مل رہا ہے ہمیں اتمنان نہیں مل رہا ہے ہمیں تسلی نہیں مل رہی ہے عجیزان ملت اسلامیہ آج مسلمان پریشان ہیں جدر دیکھو تو پریشانی گھر کھر میں پریشانی گھر نگر نگر میں پریشانی پستی پستی میں پریشانی لوگ پریشان ہیں پڑ پڑے ڈاکٹروں سے علاج کرا رہے ہیں مگر سکون نہیں مل رہا ہے اتمنان نہیں مل رہا ہے تسلی نہیں مل رہی ہے عجیزان ملت اسلامیہ حضرات جب لوگ بیمار ہوتے نا پریشان ہوتے نا تو نجانے کتنے علاج بتانے والے بھی مل جاتے ہیں مل جاتے نا علاج بتانے والے بھی بہت علاج بتانے والے مل جاتے ہیں حضرات آپ نے دیکھا ہوگا مگر سنو میرے دوستو اور بدرگو درہا غور تو کرو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرو فلا ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ کیوں تمہارے دل کو سکون مل جائے گا تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی مگر حضرات وہاں گئے ہیں مگر سکون نہ ملا کسی نے کہا فلا ہوسپیٹر چلے جاؤ وہاں بھی گئے سکون نہیں ملا کسی نے کہا ہوای جاس کی گود میں جھولیے تمہارے دل کو سکون مل جائے گا ہوای جاس کی گود میں جھولے ہیں مگر سکون نہ ملا ہے کہنے والے نے کہا اے لوگو ایک کام کرو اچھی گاری لگزری میں کھومیے تمہیں سکون مل جائے گا اچھی کار میں خریدی ہے مگر سکون نہ ملا کسی نے کہا یار کنڈیشن مکان میں پہچی ہے یار کنڈیشن روم بنا لیا گیا ہے اس میں پہتی ہے مگر سکون وہاں بھی نہ ملا ہے اتمنان وہاں بھی نہ ملا ہے قرار وہاں بھی نہ ملا ہے دل کو تسلی وہاں بھی نہ ملی ہے یہ مسلمانوں آخر سکون ملے گا کیسے کسی نے کہا شراب پی جئے شراب پینے سے دل کو سکون ملے گا شراب پی ہے مگر دل کو سکون نہ ملا ہے کسی نے کہا جوہ دل کے پر جائیے گا اور جوہاں کھیلیا گا دل کو پرار آگائے گا جوہاں کھیلا ہے مگر دل کو سکون نہ ملا ہے حدیجہ میں ملک اسلامیہ اب آدمی پریشان ہے آخر کریں تو پہاں شرابتی ہے مگر سکون نہ ملا جوہاں کھیلا ہے مگر سکون نہ ملا اب دل کو عفتے کوچھ پڑ گیا ہے مگر سکون نہ ملا حجر کالے میں گھومن ہے مگر سکون نہ ملا اب آدمی پریشان ہے تمام پاس دیکھ لو ایک چاہت پہ چلا ہوتے ہیں اور دکھتے ہیں اے بھائیو صبح اکیسے ملے گا اے بھائیو اتنا کسے ملے گا اے بھائیو کارار کسی ملے گا تو ہم محمد پر کے اتنا جبال کھانا ہوتا ہے دبا چلے چلوں اب ہن فیتن نہیں جائیں گے کر devenی کپ پر کے پاس بیڈن جائیں گے انگینوں کے پاس بیڈن جائیں گے بھائیل پر نہیں جائیں گے کہاں چاہتے ہو چلوں لکھنے پر چلتے ہو محاش새 میں چلتے ہو وہ محمد پر کے لون جمع ہوتے ہو امام صاحب امام صاحب نے آواز سنی باہر نکل کر گئے دیکھا تمام لوگوں کا ذمہ غفیر ہے تلیزی کے ساتھ دینے سے نیچے اترے پوچھا بھائیو کیا ہو گیا کیا کوئی مسئیبت آئی ہے کیا کوئی پریشانی آئی ہے کہا امام صاحب ہم بہت پریشان ہیں امام صاحب ہمارے دل کو سبولنے ملتا امام صاحب ہم نے شراب پیئے مگر سکون نہ ملا امام صاحب ہم نے جوہہ کھیلا مگر سکون نہ ملا امام صاحب ہم نے tiefائز کے گوٹے پر گئے ہمیں سکون نہ ملا مچو والوں نے کہا امام صاحب راک دے 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 درو ہم نے نا جانے کس کس کی مار پڑھنے کا ہم نے سکون چھینہ ہے کتنے قبلنوٹی ہے امام مجھے سکون نہ ملا ہمیں ایک منان نہ ملا امام صاحب ہاتھ بانے کھڑے ہیں لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں لوگ کہتے ہیں امام صاحب ہوای جاس کی گود میں بھی جھولے ہیں سکون نہیں ملا ہے شراب بھی پی ہے سکون نہیں ملا ہے ہم نے نگانے کتنے لوگوں بیٹیوں کے عزتیں لوٹی ہے مگر سکون نہ ملا ہے امام صاحب کیسے ملے گا امام صاحب سکون کیسے ملے گا پریلی ہسپیٹل میں بھی دکھایا بدائیوں بھی دکھایا پریلی گر بھی دکھایا دلیلی پہنچے ہیں مگر سکون نہ ملا امام صاحب نے کہا اچھا تم کیا چاہتے ہو یہاں کیوائے ہو یہاں کس لیے آئے ہو اسے میں میرے پاس کیوائے ہو میں کوئی ڈاکٹر ہوں میں کوئی انجینئر ہوں میں کوئی سرجل ہوں میں تو کچھ نہیں ہوں میں تو مولانا صاحب ہوں میں تو نماز پڑھاتا ہوں لوگوں نے کہا امام صاحب کوئی راستہ بتائیے حضرات قاری صاحب نے کہا ٹھائرو جڑا بزو کرتا ہوں قاری صاحب نے اسی تنگی پر بزو کیا ہے اسی نل پر بزو کیا ہے اور بزو کرنے کے بعد مسجد میں گئے ہیں اور مسجد کی علماری میں ایک کتاب رکھی ہوگی ہے اس کتاب کا نام قرآن ہے دنیا کی سب سے عظیم کتاب وہ ہے جس کو جس کو قرآن کہتے ہیں امام صاحب نے قرآن نکالا ہے رحل پر رکھا ہے اور ہاتھ جوڑ کر کے قرآن کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں ایک قرآن تو بتا دے ایک قرآن یہ محمد پر کے لوگ آئے ہیں ایک قرآن آئے میں آئے یہ میرے مختص ہیں ایک دوائے قرآن ایسی گاؤں کے لوگ ہیں انہوں نے شراب پی ہے مگر سکون نہ ملا ہے ایک قرآن انہوں نے جوا کھیلا سکون نہ ملا ایک قرآن لگزاری دوری میں دھونے سکون نہ ملا اچھی فردی لگائے ہیں سکون نہ ملا ہے موٹے میرے تو پسے ہیں سکون نہ ملا ہے اے لوگوں کمہارے دلوں کو بشاید سکر ملے گا مجھوہ سے سکر ملے گا اور اللہ کی سے سکر ملے گا اے لوگوں کمہارے دلوں کو بشاید سکر ملے گا اے لوگوں کمہارے دلوں کو بشاید سکر ملے گا اے لوگوں کمہارے دلوں کو بشاید سکر ملے گا اے لوگوں کمہارے دلوں کو بشاید سکر ملے گا اے لوگوں کمہارے دلوں کو بشاید سکر ملے گا اے لوگوں کمہارے دلوں کو بشاید سکر ملے گا اے لوگوں کمہارے دلوں کو بشاید سکر ملے گا اے لوگوں کمہارے دلوں کو بشاید سکر ملے گا تھوڑی دیر تکریر اور سنوگے سنوگے اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ نوجوانوں نوجوانوں صدر جاؤ تم بھی نوجوان ہو تم بھی نوجوان ہو کربلا میں بھی نوجوان تھے تم بھی نوجوان ہو میدانی کربلا میں بھی نوجوان ہے حضرات میرا موضوع ادھر نہیں مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب کربلا میں امام حسین کو لوگوں نے گھیر لیا بائیس ہزار کل لشکر امام کے خون کا پیاسا کربلا کے قریب ہی میں ایک گوڑی عورت تھے تھی نوجوان ہو تم بھی نوجوان ہو سنو گوڑی عورت تھے اس گوڑی عورت کہے کہ بیٹھا چند دن ہوئے شادی ہو کر گئے اس گوڑی عورت نے رات میں اپنے بیٹھے کو بلائے بی بی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہا بیٹا ایک منٹ میری بات سن لیجی امی بولو کیا بات ہے کہا بیٹا میرے نبی کے بیٹھے آئے ہیں میرے نبی کے شہزادے آئے ہیں فاطمہ کے نید کے پالے آئے ہیں اور انہیں دشمنوں نے کربلا میں گھیر دیا ہے شہزادے اے میرے بیٹھے کربلا میں گھیر دیا ہے میری میں نے تجھے پالا کہا ماں تُو کیا چاہتی مجھ سے کہا میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا جوان کیا تیری شادی ہو گئی میرے نبی کے شہزادوں کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے میں چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں تُو جا میدان کربلا میں جا کر کے امام حسین کے قدموں پر قربان ہو جا اور اگر تُو زندہ رہا اور امام حسین ان کے ساتھ شہید ہو گا تو قیامت میں میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گی قیامت میں اپنے نبی کو کیا مو دکھاؤ گی عجیزہ نے ملت اسلامیہ نوجبان نے کہا امی جان تیری بات تیری بات سر آخوں پر تیرا حکم سر آخوں پر مگر ماں ایک بیٹی بھی میرے گھر آئی ہے جس نے ماں کو چھوڑا بھائی کو چھوڑا عجیزوں کو چھوڑا رشتے داروں کو چھوڑا سب کو چھوڑ کر کے میرے گھر آئی ہے کیا اس سے اجازت لے لو ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تو چلا جاؤ اگر بان لے گی تو کل قیامت میں میں شہید کی ماں کہلاؤں گی عجیزہ نے ملت اسلامیہ اب پہنچ گئے بی بی کے پاس آج کی کوئی بیٹی ہوتی آج کی کوئی عورت ہوتی تو وہ جانا تو دور بات ہے میرانِ کرولا میں شہید ہونا تو بڑی بات ہے جانے کی اجازت بھی نہیں دیتی حضرات اگر آؤ دیکھو آج کی عورتیں جو ہے اپنے بنو جب اپنے شہوروں کو داری رکھانے کی اجازت نہیں دیتی تو گردن کٹانے کی اجازت کیا دیں گی عجیزہ نے ملت اسلامیہ میرے محمد پر کے سننی بھائیو مدار پاک سے محبت کرنے والو ذرا غورت تو کرو وہ وہی مدار پاک کسی اور کے بیٹے نہیں ہیں مدار پاک کسی اور کے بیٹے نہیں ہیں اسی حسین کی اولاد کا نام مدار پاک ہے اور مدار پاک ان کے تعلیوں سے میں ایک بات یاد آئی ہے آپ جو ہیں وہ چاروں کتابوں کے حافظ چاروں کتابوں کے حافظ سرکار مدار پاک ذرا غور کرو تو بڑی کہتی اب نوجوان اپنے بی بی کے کمرے میں گیا بی بی خوش ہے آج میرا شہور آیا ہے فولوں کی سیج ہے سجی ہوئی ہے شہور اپنے بی بی کے بستر پہ پہنچا کہاں میری شریک کے حیات جب میں تسے ایک بات کہوں میری بات مانے گی میری بات مانے گی کہاں میرے سر تاج تمہارے لیے تو گھر چھوڑا بھائی چھوڑے ماں چھوڑی عجیز چھوڑے سہیلیاں چھوڑی پورا گھر چھوڑ دیا بستی چھوڑ دی بولو نہ کیا بات ہے کہا میرے اور تیرے نبی کے نواسے صحیتوں کے سردار وہ نبی کے نواسے جس کو مصطفیٰ کاند اوپر بیٹھایا کرتے تھے وہ کربلا میں آئے ہیں کربلا میں آئے ہیں دشمنوں نے گھیر لیا ہے میری ماں کی خواہش ہے میری ماں ماں کی خواہش ہے میں حسین کے قدموں پر قربان ہو جاؤں تُو کیا کہتی ہے تُو کیا کہتی ہے بستر سے کھڑی کو گئی اور کہا تُم نے ابھی تک دیر کی ہے ابھی تک دیر کی ہے ننے ننے قدموں سے آئے ہو جاؤ جلدی چلے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو وہ ٹائم نکل لجائے بچ نکل لجائے کہ تُو اس کیوں کہ رہی ہے تُو تو نئی نبیلی دولن ہے تُو اس بات پر اگادت نہیں رہی ہے تا اس لئے اگادت نہیں رہی ہو اس لئے اگادت نہیں رہی ہو اس لئے اگادت نہیں رہی ہو کہ کہ آپ تم مرے میں جیوگے اچھے کلیے جیوگے ہس چھاڑوں آن میں جیوگے اہنوں کے لئے جیوگے ہر جی کرنے میں جیوگے مرے حسین کی محبت میں جیو گے حسین کی محبت میں مرو گے تو مر کر زندہ ہو جاؤ گے حضرات ذرا غور تو کرو نوجوان چلا گیا میرے بھائیوں آج ہم نے یہ دیکھا ہے ہماری نوجوان سکرین تچ موبائل لے کر کے میں نے خود دیکھا نوجوانوں ذرا غور تو کرو موبائل لے کر کے حضرات یہ رات رات بھر گلیوں میں نالی کے پاس بیٹھ کر کے نہ جانے کن کن لڑکیوں سے بات ہی کرتا ہے نوجوان تو مجھے ایک بات تو بتا دے میرے بھائی ہیں ذرا میری بات تو سن لے اور تو اپنے نبی کی بات سن لے سن مجھے تو بات بتا کہ جس نبی جس لڑکی سے تو رات کو باتیں کرتا ہے اچھا ایک بات بتا تو کسی کی بہن سے باتیں کرتا ہے کوئی تیری بہن سے بھی باتیں کرتا ہوگا تجھے کتنا گصہ آئے گا تو کسی بہن کی عبرو لوٹے گا تیری بہن کی کوئی عبرو لوٹے تو تجھے کتنا گصہ آئے گا حضرات سوچ جب کوئی ننگا سر ننگے سر ہماری بہن نکل کے جائے تو اس کی گردن کو نہ دیکھ اس کے سینے کو نہ دیکھ اس کے گالوں کو نہ دیکھ اس کے بالوں کو نہ دیکھ مگر اس کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو اسے ڈاٹ کے کہنے بہن گھر سے بعد میں نکلنا پہلے سر پہ دوپٹہ رکھ کے نکل یہ ہے مسلمان یہ ہے شان مسلمان کی ہماری ماں بہنیں ننگے سر گھوم رہی ہیں بے حیاء ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں اور آج کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو ہم لوگ نہ جانے کیسا کیسا پہنابہ پہناتے ہیں میرے نوجوانوں میرے بھائیوں سنو آج تو رات کے تین تین بجے تک نہ جو لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے نا موبائل پہ باتیں کرتا ہے نا وارسὐپ پہ باتیں کرتا ہے نا فیسوک پہ باتیں کرتا ہے نا اسے کی دلرسwhistleep آلا جانتا ہے نہ وارسpp آلا جانتا ہے نہ پیوٹر والا جانتا ہے میانٹینر والا جانتا ہے تو جو باتیں کرتا ہے رات کے تین تین بجے تک نہ مرے سبارے بہرہے آج ہمارا حال ہمارے نوچائی بڑھے یہ بزرگ بیٹھے ہمارے نبی نے فرمایا جس کی ڈالی کے بال سفید ہو جائیں اس کے آگے آگے نہ چلو ان بزرگوں کے عزت کرو مگر ہمارے کباز کہاں ہم کہاں عزت کرتے ہیں ہم تو کہہ دیتے ہیں چپ چاپ بیٹھی رہے گھر سے نکلتا ہے بیٹا گھومنے کے لئے جاتا اگر رات کو نہیں آتا تو ماں بے چین ہو جاتی ماں کو سکون نہیں ملتا میرے بھائیو یہ بوڑے چہرے ان کے بال سفید ہیں چہرے پر حضرات ان کی دعائیں لیا کرو